اسلام علیکم ناظرین عالم و نیٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے مشہور عالم دین مولانا اسلام شیخ اپوری صاحب مولانا صاحب نے حفظ قرآن کیا اور اس کے بعد پاکستان کی ایک مشہور دینی درسگاہ سے درس نظامی کا کورس کیا اور آج کل وہ تفسیر قرآن کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک تین جلدیں انہوں نے مکمل کر لی ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام و رحمت کیا حال ہے آپ کے خیریت سے الحمدللہ اللہ کا بڑا کر اچھا مولانا صاحب کیونکہ ہمیں میڈیا کے حوالے سے بہت سے سوالات موصول ہو رہے تھے تو ہم نے آپ کو زحمت دی کہ آپ آئیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہمیں دیں سب سے پہلے تو ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا تھا وہ یہ کہ میڈیا جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کا ایک بہت اثر دنیا کی عوام کے اوپر ہے لوگ کی سوچوں کو وہ کنٹرول کر رہا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کیا میڈیا کا کبھی استعمال ہوا جو اس زمانے کا میڈیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عدیل صاحب آپ نے یہ جو سوال اٹھایا کہ کیا میڈیا کا استعمال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تو میں اس کے حوالے سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ میڈیا کس کو کہتے ہیں میڈیا نام ہے معلومات حاصل کرنے اور معلومات اور خبریں دوسروں تک پہنچانے کے وسیلے کا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میڈیا کا استعمال یہ صرف آج کے زمانے میں نہیں ہوا بلکہ قدیم زمانے سے اس کا استعمال ہوتا چلا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہر دور کا میڈیا وہ الگ رہا ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے جذبات اپنے خیالات اپنی نظریات اپنی معلومات اور خبریں دوسروں تک پہنچانے کے مختلف وسائل تھے مثلا شاعری کے ذریعے سے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچائے جاتے تھے خطابت کے ذریعے سے خطوط کے ذریعے سے اور پیغام رسانی کے ذریعے سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے ذرائع کو استعمال فرمایا اور خوب استعمال فرمایا جہاں تک خطابت کا تعلق ہے تو خود ہمارے حضور افسح العرب تھے یعنی عرب میں سے سب سے فصیح انسان آپ کو جو کلام پر اظہار مافی زمیر پر بیان پر قدرت حاصل تھی وہ انسانوں میں سے چند منتخب انسانوں ہی کو حاصل ہوتی ہے ہماری عقیدت بھی ہے اور صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے دور کے بلکہ سارے زمانوں کے سب سے بہترین خطیب تھے اپنے مخاطبین حاضرین اور سامعین کی نفسیات پر نظر رکھتے ہوئے بات کرنا موقع محل کے اعتبار سے بات کرنا اور اس انداز سے بات کرنا کہ سننے والوں کے خیالات بدل جائیں وہ خطیب سے متأثر ہو جائے اس کے نظریات کو قبول کر لے یہ ختم تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے خصوصی ملکہ آپ کو اس کا عطا فرمایا تھا اور اس کے لئے بہت سی نظیریں پیش کی جا سکتی ہیں آپ کے خطبات آج ہمارے سامنے مختلف احادیث کے مجموعوں میں بھی موجود ہیں تو خطابت جو کہ ابلاغ کا معلومات اور نظریات دوسروں تک پہنچانے کا ایک مؤثر وسیلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود استعمال فرمایا بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اس وسیلے کے استعمال کا حکم دیا اسی طریقے سے شائری کو دیکھ لی دیئے باوجودے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شائر نہیں تھے اللہ نے خود فرمایا وما علمناہ الشعر وما یم بغیلا نہ ہم نے اپنے حبیب کو شیر سکھایا اور نہ ہی یہ شائری آپ کے مقام کے مناسب تھی کیونکہ شائر بعض اوقات حقائق کو چھپا بھی جاتا ہے مبالغہ کرتا ہے اپنی بات میں جس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور وہ کچھ بنا دیتا ہے جیسا کہ اللہ نے شائروں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ شائروں کی اتباع گھمرا لوگ کرتے ہیں اَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي قُلِّ وَادِي يَحِيمُونَ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ شائر ہر وادی میں سرگردان پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور یہ شائر ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں یعنی دعوے بڑے بڑے باتیں بڑی بڑی عمل کچھ نہیں لیکن اے اللہ اے ہمارے مالک کیا سارے ہی شائر ایک جیسے ہوتے ہیں اللہ کہتے نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک آمال کیے اور وہ اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شائروں کی حوصلہ افضائی فرمائی سرپرستی فرمائی اور ان سے دین کی دعوت کا اور دین کے دفاع کا کام لیا جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب جاہلی اور مشرک شعران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شائری کا حدف بنایا تزہیق کا نشانہ تحقیر کا نشانہ استحضاء کا نشانہ جب مشرک اور جاہلی شعران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تنقید تزہیق اور استحضاء کا نشانہ بنایا تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا اجیب ان رسول اللہ ایدک اللہ بروح القدس اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے ان مخالفوں کو ان دشمنوں کو جواب دو اللہ تمہاری تعیید کرے روح القدس کے ذریعے سے تو یہ شائری کا جو چینل تھا یہ جو ایک وسیلہ تھا یہ بھی استعمال فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام نبوت مقام رسالت اور اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لئے بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جانہ ہوگا کہ مسلمان اس شعب میں مشرکوں سے ایڈوانس تھے ان سے آگے تھے کیونکہ حدیث میں ایک واقعہ یہ بھی منقول ہے کہ ایک قبیلے نے چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ اگر خطابت اور شائری میں تم ہمیں شقست دے دو تو ہم اسلام قبول کر لیں گے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت شماس بن قیس رضی اللہ نہما کو ان کے مقابلہ کا حکم دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب خطابت اور شائری میں ان دونوں حضرات نے مشرقین کے خطیبوں اور ان کے شائروں کا مقابلہ کیا تو سالس نے منصف نے فیصلہ دیا کہ حسان اور شماس فاتح رہے ہیں اس مقابلے میں چنانچہ اپنی شرط کے مطابق اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تو شائری کے وسیلے کو بھی آپ نے استعمال فرمایا خطوط کا جو وسیلہ تھا اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا اسے بھی آپ نے استعمال فرمایا حتیٰ کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے آپ نے ان کے پاس خطوط لکھے جن خطوط کے ذریعے سے آپ نے ان کو قبول اسلام کی دعوت دی وہ خطوط آج بھی دستیاب ہیں بلکہ اسی خط میں بعض خطوط دستیاب ہیں جس خط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لکھے گئے تھے اور پیغام ریسانی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی آپ نے استعمال فرمایا بعض جگہ تو آپ نے خطوط بھیجے اور بعض جگہ آپ نے اپنا قاسد اور نمائندہ بھی دیا جس نے آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا غرضے کے اس زمانے میں معلومات دوسروں تک پہنچانے اور نظریات دوسروں تک پہنچانے کہ جو ذرائع تھے وہ سارے ذرائع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ظہر ہے کہ اس دور میں آج کا جو میڈیا ہے ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ اس کا تصور تو تھا نہیں اس لیے اس کا استعمال بھی نہیں ہوا لیکن جو ذرائع اس وقت تھے آپ نے ان کو بلا تکلف استعمال فرمایا بلکہ استعمال کرنے کا حق ادا فرمایا اچھا حضرت آج کی جو جدید دنیا ہے اس میں جو ہماری جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر جو جدید آلات ہیں میڈیا کے جیسے کہ ٹیلیویجن ریڈیو یا انٹرنیٹ ان آلات کو اسلام کی تبلیغ کیلئے استعمال کرنے کو آپ کیسا سمجھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں مفتی نہیں ہوں یعنی فتوہ دینے کے منصب پر نہیں مگر میری اپنی سوچ اور میرا مواقف یہ ہے کہ جن مسائل میں علماء علماء کا اور مفتیان کرام کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو ان میں سے جس مفتی صاحب یا جن مفتیان کرام کے فتوے پر مجھے اتمنان ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے اس پر عمل کر لیتا ہوں یہ جو مسئلہ ہے کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا ریڈیو ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ ان میں سے ریڈیو پر تو اتفاق ہے لیکن وہ ذرائع جن میں تصویر کا استعمال ہوتا ہے ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اگرچہ بعض حضرات اس مسئلے کو یوں بیان کرتے ہیں گویا کہ ابتدا سے لے کر آج تک ساری امت کا ہر قسم کی تصویر کی حرمت پر اتفاق رہا ہے بعض حضرات یہ تأثر دیتے حالانکہ ان کا یہ تأثر قطعا صحیح نہیں ہے ہر قسم کی تصویر کی حرمت کا قول امت میں کبھی بھی اجماعی اور اتفاقی نہیں رہا ابتدا ہی سے امام مالک رحمت اللہ کا اختلاف رہا کہ وہ ایسی تصویر کو حرام نہیں کہتے جو جسم والی نہ ہو یعنی جس کا اپنا جسم نہ ہو مجسمہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی محتاج ہو وہ کاغذ پر ہو وہ کپڑے پر ہو تو ایسی تصویر کو امام مالک رحمت اللہ حرام نہیں کہتے اور آج بھی اس میں اختلاف ہے اور بالخصوص جو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے تصویر آتی ہے اس کے بارے میں تو بے شمار علماء اکرام جواز کے قائل ہیں عملی طور پر آپ دیکھیں تو اس وقت عالم اسلام کے اکثر حصے میں اکثر کا لفظ بھی میں نے شاید احتیاطاً استعمال کر دیا یا روہ روی میں یہ لفظ بول گیا موسیقی